اپنا گوندل صاحب نے میاں صاحب دا شیر پورا کیتا نا لکھے بھاکی زور محمد میں سوچا کہ وارشاہ نے اتقی کیا ہے میں سوچا کہ وارشاہ نے ایکسپلینیشن ہے اپنے شیران شنکتے موجود ہوں پہلے جیتا انہوں نے پوری چنگی ترہاں تو اسی پھرولی ہوئے نا تو اندر ہی وہ جواب ہند آیا مسال دے تا اور تے اے دکھو باندھو نمبر اکسو نووے ساک ماریاں دیکھو لینڈاڈے ان پجدے او نہ بول دینے نہیں چلدہ واس لچار ہو کے موے سپ مانگوں وش گھول دینے کدھی آخ دے ماریے آپ مریے پہ اندروں باہروں ڈول دینے اے اگلی رائن جیلی ہے یہ بہت سٹل ہے گن ماریاں دے سبے رہن بچے گن ماریاں دے سبے رہن بچے یعنی جڑا مارا بندہ ہے ان کے اپنے پوٹینشل دا احساس ہی نہیں نہیں انہوں موقع ہی نہیں ملیا موقع ہی نہیں ملیا دہ خاندہ گن ماریاں دے سبے رہن بچے مارے ماریاں تھے دکھ پوٹ دینے شاندار نوں کرے نا کوئی جھوٹا پنگال جھوٹا کر توڑ دینے ورشا لٹام دے کھڑے مارے مارے خوف دے موانا بودنے دیکھو جڑا مارے اور تگڑے دا جڑا جڑا رشتہ ہے او دی سٹلٹیز نوں کے میں بارشاہ نے بیان کیتا ہے بیسے جنرلی میں بیسے جنرلی میں سمینا ہے کہ جڑا اے 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 تو منوں کشو جی تو اڈلی انٹرس دی گال ہوئے اے دیتے میں نوں او یاد ہم رہا تھے اے تو میں انیس سو تے نائنٹین ایٹیز دے وچے اے تھیسز میں دیتا سی کہ جڑا بارشاہ اور بلے شاہ ہے او کنجابی شہری دا کلامک کلائمیکس ہے او اس تو بات جڑی ہے او ڈیکڈنٹ پویٹری ہے اچھا یا وہ ڈیکڈنٹ پویٹری ہے یا وہ بارشاہ اور بلے شاہ اور شاہ سے اندے تھیم دی ہی دور آئی ہے کچھ نوی فلسلی کوئی نہیں ہے او زمانے وچے فیض صاحب نے لندن تو اکوری کسے محفل چے بیان دیتا کہ پنجابی جے ڈی چنگیہ سے رنجیر سنگ نے پنجابی کیوں نہ لائی اچھا او او مظر علی خان رکھڑا رسالہ ہوں گا سی او دے وچے او فیض صاحب دا او رکورٹ ہویا ہے تے او ڈویٹ شروع ہو گئی او دے تے کنر نازر علی جڑے لکھاری سن تے اکور ساڑے دوستان عزت مجید عزت مجید تے میں دعا نے جاڑکے پورٹیری کتاب چاپی سی تے عزت مجید نے ہی لکھی آتے او نادر ایڈنگ لی تے منہوں لگا تے انا فیض صاحب تو لائے کے عزت مجید تک انا ایکشلی کسے نے ہی نہیں پتا کہ پنجابی پورٹیری ایویویشن کیا تے اوہ میں کوئی منہوں ایتھے کرسالہ نکل دا سی پاکستان پروگیسر امریکہ تو تے اوہ ڈاکٹر بشیر سہن کٹ دے سانوں ڈاکٹر بشیر سہن تے اک پوری سی تلت وہ فیزیسس سگی وہ دونوں میلتے کٹ دے سانوں بڑے سال نکل دا رہا تُسی کدھی اپنا اوہ کسی بردی وہ بشیر سہن انہوں پند انڈی وچ پڑا ہوں گا اوکے سارت سار اوہ جڑا فوجی آنسا جی کو جڑی جڑی آن یونیورسٹری اچھا اوہ دے وہ اچھا اکنامک زہر ہے اچھا خیر ہے نیویز تو انہیں منہوں کیا کہ توں لکھتے دے میں اگر بھی میں پنجابی چھ لکھتے دے اگر میں منہوں انگریزی دی چیز دکھا اوہ دوں میں انگریزی دی چیز میں بڑے چیز دکھتی پھر بعد دے میں کوئی تی پینتی سال انگریزی چیز کارم لکھیا ہے لیکن یہ ہے کہ وہ کنے لگا تو پنجابی چھ لکھتے دے ملک سے چاریس اگر انہیں جنراب وہ کنبال دی کرلا کہ اس زمانے چے انہیں چاریس اگر ٹرانسلیٹ کی تے انگلیز سے اوہ مائی گوڈنس بڑی بڑی دیگل بڑی بڑی دیگل تے وہ انہیں سالے چھ پھر چھاپیا پھر ہوتے کہ وہ کافی لوکہ نے انہوں جنراب کی تا بیرا نہ لے بغیر لیکن فیض صاحب نے پڑی ہونی مرے خدر ہاں فیض صاحب نے پڑی ہونی نہیں فیض صاحب نے جڑی ہے وہ میں پاکستان ٹی وی تے لاؤ ٹی وی توں ایک پروگرام ہوتا سی پاجنا تھا یہ میں تاں سنا چکے ہیں نہیں 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 سنای دوسری خیر وہ پانجناد پروگرام زی پنجابیز عددے کھنٹ دے تے سوفی صاحب وہ دے پروڈوسر صاحب مشتاق سوفی صاحب تے میں کمپیر ساؤں ہدا یعنی کھوست تے وہ دے بڑے 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 پڑی من نے سدیا گیا استاد سلامت علی خان بیو دے چھے صدیہ گیا اس طرح پر ڈیوڈ دے استادانو چھے صدیہ فیہ صاحب نے بھی صدیہ میں فیہ صاحب نے کہا کہ فیہ صاحب تسی کیمنیزم دا دعویٰ کردے ہو اور ساری مرلوکان دی زبان دی گل کردے رہے ہو پر تسی آپ کو ایک کوئی نہیں لیسی پنجابی کیوں نہیں لکھی تسی کنجابی اچھا وہ پہلے تھے کہنے لگے وہ دو ساری نیشنل لینگویج ہو گئی میں کہنے لگے یہ میننو جلی ہے نا یہ کلشے ہے یہ نہ میرے میننو تسلی نہیں ہوئی کہنے لگے پر سچی گلتے ہیں جو دو میں بھلے شاہ تے بھارشاہ نو پڑھتا تھا تو میں نے لگ دا سی کہ میں یہ ہویا کدھی لیکھیں نہیں سکتا اور دو شاہروں پڑھ کے میں نے لگ دا سی کہ جو میں میند کر رہا تو لیکھ سکتا تھا یہ بھی ایک اسٹوریکل گال سی گئی بہت باریا گالہ بہت 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 lasts اور کئی لوگ درجا دیر سے پڑھ کے آج کہ وہ کہیں ہینوں لوگا نے وہ جڑہ جڑا رہ جگہ یہ ہی чтоб ٹھیک ٹھیکٹام ٹھیک گھلび ٹی أین وہ بڑھوں میں نے ٹی ویڤے خلاب چلو ٹھیک قال چلو یہاں کاریٹ نہیں کر اسکتے جگہ Можно منپسیکdegree خرور ایک د病 دولہ کاریٹ لیندہ تاں تھی اور تمیوانو تم hamلی اس کاری جنیاں iserی کو تگل کی بھی ہو سن stenی ia ہے veterانی اور انٹر derived ہیں آپ تات رکیوں کو مشکل کی مقلی ڈونAK کہ دک跟我 موقف آم بلکل بیلکوی بیلکوی چلو راکسہ بیتوسن ختم کری کنوں نا کلاس پر فید صاحب نے ایک دو بند تھے پنجابی آلے وہ بڑے خصورت ہے وہ میں پڑی چھوڑ سا مگر ایک کلاس مباد چلو سعیے چلو چلو پڑھو ان کینے پڑھنا پہلے تیشور جی پڑھو جی میں پڑھنیا یہ مارکول بند نمبر پانچ سو انتالی انتالی جی پانچ سو انتالی سیتی بھابی دے نال پکا مسلحت وڈا مکر پھیلائی کے بول دی ہے گردان دی مکر موتولانو اتیک کنز فریب دی گھول دی ہے ابلیز ملفوف خناس وچوں روایتہ جائزے ٹول دی ہے وفاق الحدیث منسوخ کی تی پٹی لانت اللہ دی کھول دی ہے تیرے یار دا فکر دن رات میں نوں جان ماپیاں توپئی ڈول دی ہے وارث شاہ سیتی اگے ماں و بڈی وڈے غزب دی کیر نے پھول دی ہے آجی سیتی بھابی دے نال پکا مسلحت مطلب بھابی دے نال کنسلٹ کارکے پلان بڑھوں دی ہے وڈہ مکر پھیلائے کے یہ تی تم سمجھا آئے گی ہے گردام دی مکر ماں تو متولانو اچھا اے مکر جنہیں متولانا جنہیں کتاب ہے مکر متولانا متولان علامہ سادو دین تفتہ زانی دی علم بیان دی کتاب ہے پر اے تھے سیتی مکر دی متولانو بڑھ رہی ہے گردام دی گردونانا ریپیٹ کرنا گردام دی مکر متولانو یعنی او متولان جنہیں مکر دی متولان دی کتاب ہے او نو ریپیٹ کر دی ہے اتے کند فریب دی کھول دی ہے کنز جڑی ہے او بھی ایک کتاب ہے گیا کنز انوا بارنگ اے جڑا بارشاہ نے جتھے مدرسویزہ ذکر سی نا وہ تھے انہیں بڑھتیاں سی تے کنز دا ویسے تا مطلب ہوندہ ہے خزانہ لیکن اے تھے کنز دا مطلب او کتاب کنز دوال اشارہ ہے لیکن اے جڑی کتاب اے جڑی کنز پڑھ رہی ہے وہ فریب دی ہے الابلیس ملفوف خناس وچھوں مطلب ایک فرید کتاب دا نامنا لیا ہے بارشاہ نے کہ جڑا اپنا ابلیس دو مطلب تے ڈیوڑا ہے نا کہ فرید کتاب جیسے سیتھی روایتان تیجازے لب رہی ہے ابلیس ملفوف ملفوف تو مطلب ہوندہ ہے لپیٹھیا ہویا ریپٹ جتو الفافہ بنے ہیں ابلیس ملفوف خناس تو مطلب ہوندہ ہے ایوڑ چون روایتان مطلب وہ چون ٹریڈیشنز لب رہی ہے تے جائزے لے رہی ہے جائزے لب رہی ہے وفا کل حدیث منصوب کی تھی انہیں جڑی وفا کل بھی کتاب ہے وہ جڑی حدیثان دی کتاب ہے انہوں انہیں رج کر دیتا تے قاضی لانت اللہ دی کھول دی ہے تے اے بھی فرضی ہے کہ لانتی قاضی دی لیہی کو کتاب کھول لیں دی ہے تیرے یار دا فکر دن رات میں انہوں جان ماپیاں توں پہ دول دی ہے دولن دا دولن دا مطلب تے ہوندہ ہے ویور کرنا بوارشاہ سہتی ادھے ماں بلی بڑے غزب دے کیرنے پھول دی ہے کیرنے دا مطلب ہے وین دکھ دربی چھوٹھی موٹھی بنا آکھے اپنی ماں سے سامنے پیش کر دی ہے ٹھیکا جی یہ کیا رہا ہے کہ اتھے انہوں نیگٹیب لی پروٹ کر رہا ہے کہ وہ پھریب پھریب دی جڑی وہ کر رہی ہے بغیرہ بغیرہ جڑی یعنی کہ جڑا 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 سوسائیٹی ہے وہ جڑے سارے کم کر دی ہے وہ سارے ایکسپیرینسز دے بچھو کر رہی ہے ساری گل پر نہیں وہ شہتانی جڑی ٹرڈیشنز نے انہوں بچھو کر رہی ہے مطلب وہ جڑی سسائیٹی دی چکسپٹڈ جڑے روز یا کتابانے انہوں دے اولٹ جڑی چوڑس مکر فریم یا کتابان پر رہی ہے اچھا یہ تو تسری دو کرنا کر سکتی ایک تے یہ ہے کہ بارشاہ سیتی ایکسرہ ایول جینیس دس رہا ہے تے ایک تے یہ ہے کہ جڑا ایول جینیس ہے وہ جڑا سوسائیٹی سے روز نے انہوں بیس رکھ جنہ تور ملوڑ سکتا ہے شاتر انسان ہاں ہاں شاتر شاتر چوست چلاک آدمی جڑا ہاں بلکل مطلب وہ جڑا جڑا بہت زہین بندہ ہے جی وہ پیارہ کرنے آجا ہوئے تے وہ دو جیان اور زیادہ افیکٹیف دیکھنے پیار کر سکتا ہے نا تے لیکن یہ ہے کہ یہ بھی تُس ہی ذہن چھ رکھو کہ جڑی سوسائیٹی ہے انہوں جڑی سوسائیٹی ہے نامز نے انہوں توڑن لئی شاید یہ سارا کچھ ضروری ہے ساید رکھو آجا چیہ تے زیادہ چیہ جڑی چیہ 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 جو صورت ciudی آجا خیلی چیہ سوسائی چیہ 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 چیز نو کمی بیخ دیو مثال در طور دے ہوتے چور چور کون ہوتا ہے چور وہ ہے جڑا پرابرٹی پرائیوٹ پرابرٹی دی رسپیکٹ نہیں کارا مطلب وہ تو اڈی چیز نو اپرابرٹیٹ کر لیندہ ہے جیدہ وہ جڑی انہیں آپ نے کمائی ہوتا ہے مطلب وہ پرابرٹی دی انسٹیٹیوشن نو نہیں مندہ دیو اس لیے چوری کرتا ہے جا یار جنہوں کہنے ہی عورت مرضی جو میں یار ہے وہ یار جڑا وہ میریج انسٹیٹیوشن نو نو نہیں مندہ دیا وہ آٹ آف میریج انسٹیٹیوشن تعلق میں آ رہا ہے اس وقت سے یہ جڑا دیکھن دا ٹنگ ہے نا ساتھا او دے تھی ڈپینڈ کردہ ہے کہ توسی کسی چیز نو چلو جی اگلا بند پر پڑھ دی جائے سر جی پر اے مارا کہنا سی گا کہ بھی توسی مقصد پورا کرنا ہے بائی ہوک اور بائی کروک ہاں بالکل اچھا جی میں پڑھ دیا جی جی ایسی بیا آنڈی کونج تا آنڈی ساڑے پاڈی بڑنی ہے اوکھڑی نی وے خاک حلال نو اگ لگس اگ اگ لگس رہے خسم دے نار ایک اوکھڑی نی جدوں آئی تا دوکھنی رہے کٹھی کدے ہو نا بیٹھئے سوکڑی نی لاہو لتھڑی جدوں بھی بیا آنڈی ایک کلہ دی زرا ہے چوکڑی نی کرا بچ ہندی نوان نال وس دی اے اجاڑے دا مول ہے چوکڑی نی وارشاہ نا آنڈ نا دود لینڈی اکھناڑ سکام دی کوکڑی نی یہ ہونا جڑی سیاتی ہے وہ اپنی ماں نوان گلٹ بچ گلٹ انوان گلٹ بچ پسا رہی ہے نہیں انوان گلٹ بچ پسا رہی ہے تاکہ وہ اپنا مقصد آسل کر سکے اچھاں بیا آنڈی کونج فا آنڈی اے جنڈی رہی نوان بیا کے لیے آنڈا اے جنڈی ہے جنے ایسی کونج نو زبردستی پھاڑ کے لیے لیاندہ ہو گئے آنڈی پھاڑ کے لیاندی ساڑے بھاڑی بڑی ہے اکھڑی نی ساڑے بھاڑی یعنی ساڑے ساڑے زندگی دے چلندے ویچ اے بڑا اکھا اکھی گل ہو گئی ہے بے ایک حاک حلال انو اگ لگس مطلب اے حاک حلال جنہوں لوکی کہنے انو اگ لگے رہے خسم دے نال ایک کھوکھڑی نی اے اپنے خسم دے نال بلکل کھوکھڑی رہی دی ہے تو کھوکڑی دا مطلب نہ کسے شاہدہ خالی ہونا جو میں مندوگ دی گولی چال کے تو کھوکھا رہ جانگا ہے جدوں آئی تو دکنی رہے ڈھٹھی کہ جدوں دی آئی ہے اوڈوں دی ڈھٹھی دا مطلب ہے ٹیرین دی ہے بیمار کدی ہونا بیٹھیا ساڑکڑی نی لاہو لتری جدوں دی بیا آن دی لاہو لتری خون دی بیماری خون دی بیماری کاٹ خون دی بیماری خون دا کاٹ ہو جائے نا انیمیا لاہو لتری جدوں دی بیا آن دی ایک گل دی ذرا ہے چوکڑی نی اے اسے بچی مطلب پروگرس ہو رہی ہے لاہو لتری ہون چی کھران بچ ہون دی نوہ نار بس دی اے اوڈاڑے دا مول ہے چوکڑی نی کھران بچے نوہ ہون دیا نے ڈاکٹر نے لاز ہون دیا نے تو انہا دے نال تے کار بس دا ہے پر اے تے جیڑی کوری آن دی ہے اے تے اجاڑے دا اے تے اجاڑے دی بنیاد ہے اجاڑے دی موڈ ہے وارشاہ نا آن نا دودھ لیں دی نا اے روٹی کھان دی ہے نا دودھ پین دی ہے پوکھ نار سکھان دی کھوکڑی نی کھوکڑی ہے مطلب کوخ پیٹ چلو جی اگے پڑھو آن جی میں آگے پڑھ دا آن جی آن جی اپھی پوچ دا وڈا شنگار ہون دا ہتے کوڑے سنگار ہن نرا دینی ہچھا پیننا کھامنا شان شاکت اے سب بنای ہن زرا دینی کوڑے کھان کھٹن کرا مات کر دے اسیں ویکھ دیا جان بن پران دینی مجی گائیں شنگار دیا سب ٹلے ستھ ٹلے آتے نوہا شنگار ہن کرا دینی خیر خوا دے نل بد خواہنا اے کم ہن گی دیا کھرا دینی مشہور ہے رسم جہان اندر پیار ووٹیاں دے نال وران دینی دل اور ساں لین پیار کر کے اے گبرو مرگ ہن سران دینی تدوں رن بد خون اکل آوے جدوں لط وجس بچ فران دینی سیدہ ویک کے جائے بلا وانگوں ویر دوہاں دے سران تے تڑان دینی اچھا جی ہاتھی اونے اے اوہ سیتھی جڑی ہے اپنے کیس میں بنا ہوڑی گھور گللہ کار رہی ہے ہاتھی فوج دہ وڈا سنگار ہندے مطلب ہاتھی جڑی ہے ہاتھی جڑا فوج دہ جی ڈیکوریشن ہوں دی ہے اتے گھوڑے سنگار ہند نرہ دینی تے میل جڑے سکوڑے نے او میل جڑے نے اونا دی شان دی ہے اچھا پین کھامنا کھامنا اچھا پیننا کھامنا شان شوقت ہے یہ سب بنا ہندز گھرہ دینی اچھا کھامنا پینناتے شان شوقت من ہی ایس سب پیسے زرانت مطلب ہے پیسے منی یہ سب پیسے دکھے گیرے گھوڑے کھان کھتن کرا مات کردے کھوڑے کھاندے نے چنگا کھاندے نے کرا مات موزید ہوندے نے اکھی ویخدیاں جان بین پراندے نہیں اکھی ویخدیاں ہی وہ بین پراندے اوڑ پہ دے یعنی کوڑے دے می مجھیں گائیں سنگار دیا ساتھ تلے جنہی گامہ مجھیں یہ ساتھ یعنی گروپ سنگار دیا اتے نوہاں سنگار ہیں گھران دیں کسی طرح جنہی ہیں نوہاں نے ڈاٹرن لاز نے وہ کراندہ سنگار دیا خیر خواہ دے نال بد خواہ ہونا یعنی جیڑا تو اٹھا پدھا کر رہا ہوئے وہ جنال برائی کرنا یہ کام گنڈیاں کھرا دیں یہ جنہی کام نے یہ گنڈے خوتیاں برگے مشہور ہے رسم جہان اندر پیار بھوٹیاں دے نال بھرا دین یہ مشہور ہے کہ بھوٹیاں دے اپنے وار نال یعنی اپنے سپاؤس نال جیڑا وہ پیار ہونتا ہے دل عورتاں لیان پیار کر کے عورتاں پیار کر کے مرد دا دل نے دیا نے یہ گبرو مرد کے ہنڈ سران دیں یہ جیڑے گبرو نے یہ انجنے جویں سران دا مطلب ہے تلاب تشمیل 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 سپرینگ یہ گبرو مرگ ہن سران دیں یہ مرد جیڑے نے یہ ہرن نے پیاسے ہرن نہیں مطلع یہ پانی کے لاغے کھڑے ہیں رن میں یہ پیاسے ہوئے نا آہ آہ تدو ران بد خون اکل آوے جیڑی پیار پیار کرنو باڑی جیڑی عورت ہے انہوں اکل آمدی ہے جیڑوں لات لگے بچے پھران دیں پھران دیں مطلع بکھیاں جیڑوں لات بکھیاں پھندی ہے نا او دونو اکل آمدی ہے سیڈا ویک کے جائے بلاو آنگوں سیڈا جڑا وہ ہیر بلاو آنگوں نخصہ ہے وہ ہیر بلاو رہی ہے بیار دوہاں دے سرانتے ترہ دیں انہ دوہاں دے بچکار سر تردی دوائر ہے دشمنی ہے چلو مدیہ یہ دوکسر جڑی ساری دی ساری یہ ڈسکرائب کیتی ہے اس پہرے دویچھے کہ سوسائیٹی دے کی نورم لوکا نے ایکسپیکٹیشن کی تردیشنلی جڑے ہیں اچھا اے جلی اگلی اگلی ہے نا اپنا جڑا اگلا باندہ نا کافی لمحے اپنا کشور جس اسی پڑھ دے ہو ساری اپنا پیرا ساری پیرا گٹ کے کدی نا بے بوے اسی ایستے دکھوچ مرانگی ایم اس تا جیو نا پرچ تا پند سا دے اسی اے اعلان کی سونی رن بزار نا ویچنی ہے ویا پٹکتا ہور دھرکران گینی ملا وید حکیم لے جان پیسے کیا چٹیاں کیب دیاں برا گینی ووٹی گھبرو دوہا نو وار اندر اسین بارو جندرہ جران گینی سیدہ دائی کے ایس تو لے لکھا ایس اسین چیکنو ذرا نہ دران گینی شرمندگی سان گے ذرا جگ دی مو پرا نو کر ذرا بان گینی کدی چر کھرا دا نہ چھوپ گٹی اسی میل بانڈار بانڈار کیے کراں گینی وارشا شرمندگی ایس تی تھو اسی ڈب کے خوووچ مراں گینی واہ واہ very nice very nice very nice پیرا گھت کے کدی نہ بہے ہوئے شرمندگی تو کسی تی تی تا نو پاس یا کی ہندہ ہے ایک پیڈ ہندی ہے اور پیڈ ہندہ ہے رانگلی جی چونکی ہندہ ہے رانگلی بنی ہوئی وہی رانگلی یہ نہیں ہے وہ گیا رانگلی ہوسارچی ہے مالے باندھی ہیں دکار پیرا بھی ہندہ ہے وہ رانگلہ نہیں ہندہ ہے نیتے ایتے ہون دکھو نا پیڑا رنگڑا رنگ لال اچھا بہرہ پیڑ دیتا نا مطلب ہے اسی ایسے دکھ ویچ مران گے نہیں یعنی ایسے دکھ ویچ مار جانا ہے کہ پیڑا دا کے کدھی بیندی نہیں اس دا جیونا پرچ دا پندسا دے پرچنا ہوتا ہے دل نی لگ دا ہوتھے سر جی کون بول رہا ہے اے اوڈی ساس بول رہی ہے سیتی بول رہی ہے اسی دا جیونا پچھ دا پندسا دے اسی اے علاج کے کی کرانگی اسی دا جنو ساڈے پندسا دلی نی لگ دا اسی دا کی علاج کری ہے سونی رن بزار نا بیچنی ہے سونی رن جے وہ کام دین نہیں ہے تو ان کو اسی بزار بیچنی یا پتھ دا ہوڑ دھر کرانگے نہیں شاید ماں کہہ رہی ہے اے ماں کہہ رہی ہے سر جی مطلب ہے کہ دو میں سمجھو اے تینہ نے تتھا لہیا ہے یعنی کہ کوئی مطلب جنرل جنرل ساڈے 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 لکھیا ہے ہیر دی سس کے بند پہلا کیا اور اگلا بند بھی وہی کہہ رہی ہے اچھا مللہ وید چلو مللہ وید حکیم لے جان پیسے مللہ جڑے نے اوہ تبیز لکھے دے سانے تے وید وید جڑے نے اوہ جڑے پڑھانے علاج کرنے والے ہوں دے سانے حکیم لے جان پیسے اے سارے ساڈے کو پیس انہوں انہوں سیت مند کرن لے ساڈے کو پیسے لے کے جا رہے ہیں کئییاں چٹیاں غیب دیاں بھرانگیں چٹیاں دیا جرمانہ مطلب یہ جرمانہ جڑے ہے وہ غیب دیاں غیب دیاں مطلب انہوں اکاوٹن سوار یہ جرمانے ہی کسی تک پڑھانگے باوٹی گبرو دوانو باڑ انگر ہی باڑوں جندرہ جڑاں گے ہی باوٹی تے جڑاں مونڈا ہے انہوں دوانو اندر کمرے دو اچھے باندھ کر کے تے باروں جندرہ لاک کر دیاں گے سیدہ ڈھائے کے اسنوں ایس تو لے لے کے سیدہ پھر اندر انہوں ٹھاک لے دی اس کو حساب لگے اسی چیکنوں ذرہ نہ ڈھنا گی مطلب یہ روڑا پائے گی اندر یہ چیکے گی اسی کو تو بالکل نہیں ڈھنا گی شرمندگی سہاں گے ذرا جگ دی مطلب یہ شرمندگی تو ہوئے گی ساڑوں دنیا دی دنیا کنوں شرمتے سانوں آئے گی وہ پرانوں ذرا چاہ کران گے نی پہ تو کی ہے اسی مونڈر کرلاں گے لوگ کاندے لوگی جنوں سانوں شرمندہ کارنے کے اسی مونڈر کرلاں گے کدی ترخڑا ڈا نہ چھوپ گھتے اے ترخڑا ڈا کے تے اے قتدی نہیں ہے اسی میل بندھار کی کرا گی اسی لوگ کانوں صدر یا کڑیاں نوں صدر اسی کیمیں کری ہے والشا شرمندگی ایس دی تھوں اسی ڈوبو کے کھو بچے مر آگے ایسے تو آنوں سارے ہن پسائی گا ہوا بندھار کی گا ایشور جی تو اڈائے باندھا ہے آجی میں پڑھنیا پن سو ترتالی ازازیل بھی عمر ایار آیا ہیر چل کے سست تھے آن دی ہے سیتی نال میں جائی کے کھیت ویکھا پئی اندرے عمر ویہاون دی ہے پچھوں چیک دی نال بھانیا دے نڈی بڈی تے پھیڑا پاؤن دی ہے وانگ تھگا دے ککڑا رات ادی از غیب دی بانگ سناؤن دی ہے وانگ بڈی امام نو زیر دینی کسہ غیب دا جوڑ سناؤن دی ہے چل بھابیے وا جہان دی لسے باؤن ہیر نو پکڑ اٹھاؤن دی ہے کازی لانت اللہ دا دے فتوہ ابلیس نو سبق پڑھاؤن دی ہے اینو کھیت لجا کپا چونیے میرے جیو تدبیر اے آون دی ہے ویکھو ماونو دھیو لاؤن دی ہے کیاں پھوکیاں رومیا لاؤن دی ہے تلی ہیٹ انگار ٹکاؤن دی ہے او تو بہت پیار کراؤن دی ہے شیخ سادی دے فلکنو خبر نا ہی جیکو روئی کے فن چلاؤن دی ہے ویکھو دھی اگے ماونو جھورن لگی حال نونا دل حال نونا حال نونا دا حال نو دا کھول سناؤن دی ہے اے دی پئی دی عمر ویہاؤن دی ہے زارو زار رون دی پلو پاؤن دی ہے کس منہ کی تا کھیت نا جائے قدم منجیوں ہیٹ نا پاؤن دی ہے دکھ جیو دا کھول سناؤن دی ہے پنڈے شاہ جی دے حق لاؤن دی ہے انصاف دے واسطے گوا کر کے وارس شاہ نو کول بہاؤن دی ہے اے وارس شاہ نو کول بہاؤن دی ہے اچھا جی اسرائیل بھی عمر ایار آیا اچھا عمر ایار جیڑا نا یہ ایک کریکٹر ہے داستان امیر حمزہ دے ویچے تے وہ جیڑا ہے وہ دی جیڑی خوبی ہے یا جو جو گھون ہے کہ وہ اپنی مرضی نہ غیب ہو جاندہ ہے لوکان یکھاں سے غیب ہو جاندہ ہے لیکن وہ جیڑا 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 اپنا حمزہ حمزہ ہے او دا وہ ساتھی ہے لیکن وہ او دی خوبی خامی ہے یا چلاکی ہے چلاکی لی امیر ایار جیڑا نا وہ اکسٹیم چلاکی لی بڑھتے جاندہ ہے لیکنے تو اٹھکل خیت دیکھا وہاں میری تو امیر جیڑی ہے اندر کمریاں دے بیچی بزر رہی ہے پچھوں کی لفظہ جی یہ تا ڈتوسان کی پڑیا سی پچھوں چھک دی پچھوں چھک دی نار بہانیاں دے پچھوں چھک دی نار بہانیاں دے نڈی نڈی سے پھیر رہا پاؤں دی ہے پچھوں چھک دی مطلب پچھوں وہ پل کر دی ہے یعنی چیزہ نو کل منور کر دی ہے نڈی نڈی سے پھیر رہا پاؤں دی ہے یعنی ہیر سے جڑی سیاتھی نے او دو بیل دیا پھیرا پون دیا سیاتھ نے لکھیا ہے نڈی بڈی تھے پھیر رہا پاؤں دیا اچھا میرے کو نڈی لکھیا ہے یہ میک سینس کے بھی جی نڈی ہے بڈی نوں کر رہی ہے آو چلو ٹھیک ہے وہاں تھگاندے ککڑاں رہا تھا دی ایک تھگاندے ککڑ اے ان دے جانے دشمن اک دوجہ رہے ککڑ چوردہ دشمن ہے نا کیونکہ وہاں تھگاندے ککڑ دے جانے تھگ جڑے نے وہ مسافر کانیاں سے لگے اپنے ککڑ لیا ہے تی تی ادھی انہوں نے اس سے منوور کردے تھا کہ وہ سویر ہون تو بہت پہلے یعنی ادھی رہات میں وہ بانگ دے جانے شروع کردے تھا تی او جدے مسافر تھا وہ یہ سمیجھ دے تھا کہ چند بڑا ہے وہ اپنا سفر تے نکل پہندے تھا کہ اے جڑے تھگ پھر انہوں نے تھاک دے تھا انہوں یہ ہے تھگاندے ککڑ بانگ بڑی امام نو زہر دینی کسہ غیب دا جوڑ سنام دیئے جڑی امام حسن نو ایک پپا کٹنی نے یعنی جنہیں زہر دیتا سی او میں یہ بھی ایک چھوٹا جا کسہ بنا کے سن دیا چل بھابی ہے اباؤ جہان دی لے باؤں ہیر نو پکڑ اٹھان دی ہے اے سیاتی جڑی ہے انہوں ہیر نو باؤں پھاڑ کے اٹھان دی ہے او کندی چلتے انہوں جھان دی ہواں دواما قاضی لانت اللہ دا دے فتبہ یعنی جڑی لانتی قاضی ہے او دے وغیرہ فتبہ انہوں دیتا ہے ابلیس نو سبک پڑا دی ڈیول نو سبک پڑا رہی ہے انہوں کھیت لے جا کپا چننی ہے میرے جیو تدبیر اے آن دی ہے تے او انہوں ماں نو کہہ رہی ہے کہ انہوں اسی بار کھیت لے جا کے تو اسی کپا چننی ہے کیونکہ جڑی کپا چنن دا کامتے اور ساں ہی کر دیا سننا سر جی جڑی الائی نے ابلیس نو سبک پڑا دی ہے کہ مطلب کہ ڈیول تو بھی ہوتے انہوں بھی سبک پڑا دیتی ہے بلکل انہوں کھیت لے جا کپا چننی ہے میرے جیو تدبیر اے آن دی ہے انہوں میری سجیشن ہے کہ انہوں کھیت لے جا کے اکھ جڑی ہے کپا چننی ہے کپا چنن دا کاما یہ کپا چنن دا ہے اور دا کرد نہیں ہیں مدینہا کrap دیا ہے کہ آپ دی ہے کپ śm 간ر از کچھ کپ چندو کپ jewe하게 پڑا کپ seventy easily کپ زی جہز سبک پڑا دیا ہے آپ دیا ہے کپ موں نے چندنے از کپ رد کو رکھیں قیجا haben ایو ڈیول پڑا وای اینوجو چندنے میں مدینہا تھا ہر پر میریỏ مانٹی اریاں پونٹی سی ہار ایک نیاں تو کنی چلی تا دنور دی لگ دیا اچھو لیا رہا ہوں تھی جا کپا چنین میرے چی جیو تدبیر اے آمدی ہے دیکھو دیونوں ماںوں دھیو لامدی ہے بلاون دا مطلب ہے چکر دینا مطلب وہ ماں چکر دی رہی ہے کہ یہاں پھوک پھوکیاں رومیاں لامدی ہے بلکل خالی پھوکیاں مطلب خالی خالی رومیاں مطلب ہے کنکاکٹڈ پھوکیاں رومیاں لامدی ہے تلی ہیٹ انگیار لکامدی ہے جڑا انگیارہ ہے تلی دے ہیٹ لکامدی ہے اتنوں بہت پیار کھوکیاں تلی دوں تو اگل آرہی ہے تلی دوں بڑی پیار نار بول رہی ہے مطلب وہ ایسے تھی آگے تے جڑا ہے وہ کھیڑیاں تا کارساڑ دی ہے جڑی تہتی ہے تلی دوں تلی دوں مطلب ہے جڑی 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 پان چناندی ہے یعنی منور کر دی ہے ایتے تریقہ جڑا ہے شیخ سادی نوازدے بھی فرپنوں نے بتاونا تکزی ملک ہے چویڑیاں بھیکцы دیو اگلے ماں چھون لگی دیو اگلے تیرے اگلے ماں چھون لگی ہے وہ چھون لگی ہے پشتان لگتی ہے ریپنٹ کھون لگتی ہے خال نوہ دہ خول سنامدی ہے کیونکہ او نوہ دہ خالہ سنا رہی ہے سر جی چورن تو لفظ ہے چورا ہاں جی بیلکور چورا ہے جی تو نکڑے ہیں ایدی پائی دی عمر بھی حام دیا ہے زارو زار روندی پلو پاہم دی ہے تے او یہی جڑی ساس ہے او دے تو انی متاثر ہوگی ہے کہ زار زار روندی سے پلو جڑا ہے او مو تے پوندی ہے اے کہیں دی ہے کہ ایدی پائی دی عمر بھی حام دی ہے ایدی ایمیں پہن پہنے کار جنزری جڑیا عمر لنگ رہی ہے کس منع کی تا کھیس نہ جائے کدو منجیوں ہیشنا پاؤں دی ہے انہوں کنے رکی آگے کھیس نہ جائے ایدی منجیدوں پیار نہیں سلے رکھ دی دکھ یوزہ کھوڑ سراؤں دی ہے پندت شاہ جی دے حت لام دی ہے پندت شاہ جی دے حت لام دی ہے در کتیای پرخ باہران لال بند جاونی ہے تیری اے پھولی لڑی پدمنی سی واو لین خونوں توں گواونی ہے اے پھول گلاب دا کٹ اندر پئی دکھڑے نال سکاونی ہے اچھے پہر ہی تاڑ کے وچ کوٹھے پتر پانا دے پئی بن جاونی ہے وارس تیو سیالان دی مارنی ہے دس آپ نو کون سداونی ہے اے انسیاتی بول رہی ہے اے نو لال جائی یعنی ہیلے ہو رہی نو ہیں انہوں اندر تو پایا ہے اب یہ کیسے جی اندر گھٹے آئی نہیں گھٹے آئی پرخ باہران لال بجاونی ہے مطلب یہ ہے کہ باہر جیڑا ایدہ جے باہر جاہے تے جیڑا ایدہ چمک ہو نہیں ہے وہ گواہ رہی ہے جاونے کا مطلب گونہ ہوں گا ہے تیری اے پہلے لڑی پدمنی سی پہلے لڑی تیری اے پہلے لڑی پدمنی سی پہلے لڑی ہے مطلب پہلی نو سی تیری ہے تے جی پہلے لڑی ہے کامی ہے پھولان ورگی اسی کہہ لو پدمنی جیڑی سب تو بیسٹ طرح دی اورپو دیا ان پدمنی کہندے نے واہ لینڈ کھونوں تو گواہم نہیں ہے اے جیڑی واہ نہیں کھاندی نا ایتنوں ایتنوں گواہ رہی ہیں مطلب اندر پہی پہی ہیں اے پھل گلاب دا گھٹ اندر پہی دکھڑے نال سا کام نہیں ہے ایت میرے خل صحابی ہے اے جیڑی نو ہے پھل گلاب دا ہے تے اے اندر کوٹ کی ایتا اے نمک جانا ہے سک جانا ہے اٹھے پیری تار کے بچ کوٹھے پتھر پانہ دے پہی بن جانا ہونی ہے کوٹھے و جتاڑ کے انہوں تو انجی ہے جنہیں پانہ دے پتھر پہی رہے ہیں تو خراب ہو جانا ہے بارس تیس سیالہ دی بار نہیں ہے دس آپ نوں کون سدا ہونی ہے تو سیالہ دی جڑی کڑی ہے انہوں بار رہی ہیں تو دس آپ نوں سمی نہیں کیا ہے جڑی آپ پہلی لائنہ جی پرخ باہران لال بن جاوانی ہے مطلب کہ تم اے دی کیمت نہیں سمجھی تم اے دا مول نہیں پایا بنا پرخے پرخ باہران اوہی نا لوں لال جہے اندر کتے آئی آہو اے جیڑا میں لکھیا ہے اوہی لکھیا پرخ باہران بنا پرخے آہ میں لگتو دا مول نہیں جانیا آہی جی چلو جی اگے عمر عید جی آہ جی نوہاں ہندیاں کھیال جیو پکھنے دا مانمتیا بوہدیاں مہریاں نے پری مورتاں سگڑ راچندرانی اے موم تباہ ایک ٹھہریاں نے ایک ارم دے باغ دیاں مورنیاں نے اے نرم ملوک ایک نریانے اچھا خان پیننن اچھا چلو پڑھو پڑھو اچھا خان پیننن لاڑ نال چلن لین دین دے بچ لدھیریاں نے باہر فرن جیوں باہر دیاں وانہ نے ستر وچ بہائیاں شہیریاں نے وارث شاہ اے حسن گمان صندہ اکھی نال گمان دے گہریاں نے نوہاں ہندیاں خیال جو پکھنے دا جو میں ایک امیجینیٹو تصویر بن دیا نا خیال دے وچی دماغ ندار بنا دینے لوگ کی خیالی تصویر اے نوہاں جڑیاں نے اے بھی اُسرائی نے مان متیاں بوہ دیاں میریان اے مان لال پر دیاں نے تے اے بوہ دیاں میریان یعنی مطلب مالک میں پری مورتاں سگر را چندرانے اے پریدیاں دے تصویر نے تے را چندرہ سگر را چندرانے مطلب اے را چندر دے پیار جو میں فسیاں ہی ہیں انتیاں نے ایک موم تبا اکھتے بہت ہی نرمس تبھی یہ دیاں ہی ہیں ایک نیریان ایک بہت جڑیاں نے او شہارتی ہی ہیں ایک ارم دے باغ دیاں مورتاں ایک تے جڑیاں نے ارم دے باغ دیاں مورتاں نے جڑا باغ بشتہ بشتہ باغ دیاں تصویرہ نے ایک نرم ملوک ایک زیریاں نے ایک تے نرم درم ایک تے ایک زیر نرپا ہی ہوا گیا اچھا خان پیننے لاڑ لاڑ چلے نا دین لینڈ دین دے بچھے لو دہری ہیں لو دہری ہیں میند کرنوالی زندہ نہیں باغ پھر جو باغ دیاں وانا نے یہ باغ ہیں جو پھر دیاں جو میں باغ دیاں چل رہے چل رہے لاؤں یعنی چالو اور دامت باہتاں ستر بچھے وہاں یا شہریانے جو پردے سے رکھا جائے تھے پھر شہری ہو جانے ہیں بارشاہ ہے حسن گمان سندر اپھی نار گمان دے گہری ہیں یہ تے بارشاہ حسن گمان سونیاں نے اپھی نار گمان یعنی مان دے نار دنگیاں ہو گیاں لو جی ایتھوں تا دی پڑھنا ہے چونکہ میرا بار کو کام کارنا رہا ہے تو ان میں کچھ دسنا ہے صحیح ہے سر صحیح کافی ہو گیا thank you okay جی ڈکریہ جی ڈاپ صاحب okay جی من قتل باいたی من کچھ دست تو لینک outro